اسلام علیکم تو یہ ملٹی سلیلر ہیں اور یہ ہمیں ملٹی سلیلر میں بھی ڈیفرنٹ فارم میں ملتے ہیں انٹر ووون کہا جاتا ہے کہ الجے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر نیچے پائے جاتے ہیں اور فیدری اپیرنس ہوتی ہے ان کی جیسے پرنی ہوتے اور لک لائک ڈیلیکیٹس نرمو نازک ہوتے ہیں کچھ جو ہیں ان میں یونی سلیلر بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس کسی قسم کا کوئی بھی لکوموٹری آرگن نہیں ہوتا اور یہ زمین کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور یہ اٹیچ کس کے ذریعے ہوتے ہیں with hold fast ان کے پاس جو پگمنٹس ہیں that is کلوروفیل اے کیروٹینز along with فائکو اریترین اریترین کا ورڈ جہاں بھی آئے گا تو ریڈ یاد رکھنا ہے جیسے اریتروسائٹ ریڈ بلیڈ سلز جنہیں ہم کہتے ہیں ایکالوجیکل ایمپورٹنس کیا ہے کہ ان کے پاس وقت کے ساتھ ساتھ یہ کیلشیم کاربونیٹ جسے ہم چونہ یہ لائم کہتے ہیں وہ ریلیس کرتے رہتے ہیں result into the building of coral reefs اور یہ کیا بناتے ہیں coral reefs بناتے ہیں coral reefs کیا ہوتی ہیں یہ ہم چپٹر آگے والے چپٹرز میں پڑھیں گے وہاں آپ کا یہ concept clear ہو جائے گا اور اس کی example ہے جی condros اور اس کے بعد آ جاتی ہے polysiphonia that is widely distributed اس کو worldwide distribution mean that کہ یہ دنیا میں آپ کو ہر جگہ مل جاتے ہیں اس کے بعد ہے آگے green algae green algae are also known as chlorophyta chloro اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ chloro green کو کہا جاتا ہے chlorophyta phyta plant کو کہتے ہیں یہ یہ ہمیں different جو ہے ان کی different farm میں ملتے ہیں جیسے یہ unicellular بھی ملتے ہیں ہمیں تو unicellular کی example آ جاتی ہے clay meadow mناس آ جاتی ہے chlorilla آ جاتی ہے اور اس کے بعد یہ colonial farm بھی بھی ملتے ہیں جیسے example آ جاتی ہے wall walks اور اس کے بعد یہ ہمیں cells with two holes ٹھیک ہے مطلب ایک cell ہے اس کے دو حصے ہیں اور اس کی example آ جاتی ہے desmide اور اس کے بعد they are also having sheet like appearance جیسے آ جاتی ہے example اس کی ulva اور یہ ہمیں filamentous کی farm میں بھی ملتے ہیں اس کی example آ جاتی ہے spirogeera ان کی plant کے ساتھ کیا similarities ہیں وہ دیکھیں جائیں تو plants کی طرح یہ بھی اپنے اندر energy store کر کے رکھتے ہیں the farm of starch اور plant کی طرح ان کے پاس بھی pigments ہوتے ہیں chlorophyll A chlorophyll B اور carotinides وغیرہ پائے جاتے ہیں اور ان کی cell wall بھی جو ہے زیادہ تر cell low سے مل کے بنی ہوتی ہے اور جب ان کی ہم RNA sequencing دیکھتے ہیں تو that is monophyllatic monophyllatic کیا ہے polyphylatic کیا ہے جس نے میرے پیرے پیچھے lectures لیے ہیں ان کو یہ بات سمجھ آ جائیں گی کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کے بعد آگے لکھتا ہے جی chlorilla chlorilla کے بارے میں لکھتا ہے کہ they are unicellular non motile اور یہ fresh water pounds کے اندر بھی ہمیں ملتے ہیں اور that can easily cultured ہم ان کی growth کروا سکتے ہیں اور that can be used as an alternate source of food ہم اس کو food کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آگے ہے importance of LG LG کی importance تو ہم نے ہر جو گروپ پڑا تھا پیچھے اس کی الگ تو بتائی ہے میں نے ساتھ آپ کو تو یہاں پہ بھی اس نے جنرل سی ساری باتیں لکھی جو ہم نے پیچھے پڑی تھی اس کی ecological importance بھی ہے اس کی environmental importance بھی ہے سب سے پہلا جو ہے that can be used as edible main cake ہم اس کو کھا سکتے ہیں کھانے کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں سب سے جو زیادہ بڑا گروپ ہے میرے پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا اور اس کے بعد ہمارے اگر ہے antiseptics ہے یہ ہم laboratory کے اندر پی پی کرتے ہیں اور major producers یہ food chain میں بھی important role play کرتے ہیں اور providing food اس سے ہم کھانا بھی لے سکتے ہیں اور photosynthesis زیادہ ہو سکتے ٹھیک ہے اور اگر کوئی question ہے تو آپ comment section کے اندر پوچھ سکتے ہیں thank you so much